اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وچینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں ما ہے سفر المظفر منحوس نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو ولا هامت ولا نوء ولا صفر رواہ مسلم مشکات صفہ نمبر تین سو انکانو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ایک بیماری کا حکم الہی کے بغیر دوسرے کو لگ جانا پرندے سے بدفالی ونحوست لینا نیز اللو اور ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں توحید کا صحیح تصور انسان کو توہوماس سے نجات دلاتا ہے دین اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے یعنی اللہ جل شانہو کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتہ ہے اور اپنی عالی صفات و اختیارات کے اعتبار سے بھی تنہ تنہا و بے مثل ہے اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں موت و حیات کی قلید اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے نفع نقصان کا خالق و مالک وہیں ہے کامیابی و ناکامی اسی کے حکم سے وابستہ ہے سب کچھ اسی کے حکم سے ہوتا ہے اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا توحید کا صحیح تصور انسان کو ایک طرف تو دردر کی غلامی سے بچاتا ہے اور دوسری طرف تواہوماد سے بھی نجات دلاتا ہے تواہوماد کہتے ہیں خامخا کسی وہم اور انجان خوف میں مبتلا ہونا اور نفع نقصان کو اللہ پاک کے ذات عالی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ وابستہ کر لینا مثلا کسی چیز یا شخص یا جانور یا پرندہ یا مہینہ دن اور گھڑی کو نامبارک منحوس اور اشبہ سمجھ لینا یا کسی خاص پتھر کی انگوٹھی یا نمبر سے کامیابی و نفع کی امیت قائم کر لینا یہ سب تواہوماد ہیں جو شخص جس قدر توحید میں پختہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ پر اس کا جتنا زیادہ یقین ہوگا وہ اسی قدر تواہم پرستی کی اس مسیبت سے آزاد اور تواہوماد کا قیدی و غلام بننے سے محفوظ رہے گا اس کے برخلاف اگر ایمان میں خامی اور یقین میں کمزوری ہو تو اچھے خاصے پڑے لکھے لوگ بھی ایسی بہت سے بے بنیاد باتوں اور تواہوماد کا شکار ہو سکتے ہیں ماہ سفر کے تواہوماد کی نفی قرآن و حدیث میں چرانچے دیکھئے اسلام سے قبل دور جاہلیت میں عقید توحید سے محروم ہونے کی وجہ سے لوگ قسم قسم کے تواہوماد اور خرافات میں مبتلا تھے مثلا سفر میں جانے سے قبل پرندے کو اڑایا جاتا اگر وہ دائے جانب اڑتا تو اسے نیک فال تصور کرتے اور سفر کرتے لیکن اگر بائیں طرف سے اڑتا تو بد فالی لیتے اور سفر سے گریز کرتے اسی طرح اللو کو منحوس پرندہ خیال کرتے وہ بیچارہ بے زبان جب کسی کے مکان پر بیٹھ جاتا تو سمجھتے کہ یہ گھر اجڑ جائے گا نیز اسلامی سال کا جو دوسرا مہینہ ہے سفر اسے ناکامی کا پیش خیمہ سمجھا جاتا تھا ان کا خیال تھا کہ اس ماہ میں جو کاروبار کیا جائے گا نقصان سے دوچار ہوگا جو سفر ہوگا وہ نامراد اور سقر جہنم یعنی مسئبت کا سبب ہوگا جو شادی ہوگی وہ خانہ بربادی ہوگی وغیرہ اس کی بنیاد و نحوست تھی جو گناہوں کی وجہ سے فتنوں وباؤں امراض و مصائب و حوادیثات کی شکل میں کبھی اس مہینے میں پیش آئی تھی اور اس بنیاد پر جہالہ نے عقیدہ بنا لیا کہ سفر کا مہینہ نحوست و مصیبت کا مہینہ ہے سفر کے متعلق بعض لوگوں کا گمان یہ تھا کہ وہ ایک رسم کا سامپ ہے جو انسان کے معدے میں پرورش پاتا ہے اور جو بھوک کے شدت میں تکلیف محسوس ہوتی ہے اس کی اصل وجہ وہیں سامپ ہے جو اندر سے انسان کو ڈستا ہے اس تصور سے ہی انسان لرز اٹھتا تھا اور سفر کی آمد سے اس کے تصورات و احساسات میں ایک ہلچل سی پیدا ہو جاتی تھی اسی طرح دور جاہلیت میں نسی والا عمل اپنی اغراض نفسانی کی وجہ سے سفر میں جائز سمجھا جاتا تھا نسی کہتے ہیں مہینہ آگے پیچھے کرنے کی رسم کو اور یہ رسم عام طور پر سفر میں ہوا کرتی تھی جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا اسی دن سے سال کے بارہ مہینوں میں سے چار مہینوں کو حرام قرار دیا تھا یعنی ان میں قتل و قتال کی اجازت نہ تھی یہ چار مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب تھے مگر یہ حکم پہلے تھا جمہور کا قول ہے کہ اب ان کی حرمت منسوخ ہو گئی قریش مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اور قعبہ شریف کے متولی بھی تھے جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا ان لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں سے جو باتیں باقی رہ گئی تھی ان میں حج کرنا اور چار مہینوں کو محترم سمجھتے ہوئے ان میں قتل و قتال کو حرام سمجھنا بھی تھا لیکن ان عرب لیکن ان میں اور عرب کے دیگر قبائل میں جہالت کی وجہ سے شر و فساد اور جنگ و جتال ایک پیشہ بن کر رہ گیا تھا اسی وجہ سے وہ کبھی ان مہینوں میں سے کسی محترم مہینے میں لڑائی کی ضرورت محسوس کرتے تو اپنی طرف سے اس مہینے کو مؤخر کر دیتے مثلاً ماہے محرم کو سفر اور سفر کو محرم پرار دے کر جنگ کر لیتے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہینہ حرمت والا تھا اس کو اپنی طرف سے حلال اور جو مہینہ حلال تھا اسے اپنی طرف سے حرام پرار دیتے تھے قرآن کریم نے سب سے پہلے اس رسم جاہلیت کی تردید کی اور اسے گمراہ کن طریقہ بتلایا انما نسیع زیادت فی الكفر يضل بہی الذین کفروا سورہ توبہ نسیع یعنی مہینوں کی حرمت کو آگے بڑھا دینا کفروں میں ترقی کرنا ہے جس سے کافر لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں انوار البیان جلد نمبر دو صفحہ نمبر پانسو اکتیس معلوم ہوا کہ ماہ سفر نامبارک سمجھنے کے علاوہ اس کے متعلق یہ نسیع والرسم بھی گمراہ کن خرافات میں سے ایک تھی اس لئے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر کے متعلق ان تمام خرافات اور تواہمات کی کلیتا نفی فرما دی بلکہ اس کے علاوہ بھی جو تواہمات تھے ان سب کی تردید فرمائی ارشاد فرمایا لا عدو ولا حامت ولا نوء ولا سفر چھوٹ چھات یعنی ایک کی بیماری کا حکم الہی کے بغیر خود بخود کسی اور کو لگ جانا کسی چیز سے بدفالی اور نحوصت لینا کلو وغیرہ کو منحوص سمجھنا اور سفر کے جملہ تواہمات سب کے سب باطل اور بے حقیقت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے منحوص ہونے کی نفی فرما کر اس کے مظفر ہونے کو واضح فرما دیا اس مفہوم کی روایت حدیث کی کتابوں میں بکسرت وارد ہوئی ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ جاہلی معاشرے میں اس طرح کے باطل نظریات اور تواہمات عقیدے کے شکل اختیار کر چکے تھے اور شرک کا چور دروازہ بند کرنے کے لیے ان تواہمات سے معاشرے کو پاک کرنا ضروری تھا کیونکہ کسی چیز کو نفع یا نقصان میں براہ راز تو مؤثر سمجھنا شرک ہے اس لئے کہ مؤثر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اس وجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس طرح کے باطل نظریات اور بے بنیاد تواہمات کی کھل کر نفی فرمائی اور ساتھ ہی انسانی معاشرے کو کامیاب زندگی کی راہوں میں سال عقیدے کی روشنی بھی بخشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے توحید کو صحابہ رضی اللہ عنہ کے دلوں میں ایسا راسخ کر دیا کہ پھر وہ اس قسم کے تصورات اور تواہمات کو اپنے قریب بھی بٹکنے نہیں دیتے دور فاروقی کا ایک عجیب واقعہ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ بڑا بشہور ہے کہ جب مصر کا علاقہ فتح ہوا تو اس کی معیشت کا مدار بڑی حد تک دریائے نیل پر تھا یہاں کے لوگوں کا معمول تھا کہ جب دریا خشک ہو جاتا تو ایک قوانی لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے بیچ میں ڈال دیا جاتا دریا کی بلا خیز موجیں اٹھتی اور اسے بہا کر موت کے نیند سلا دیتی جب مصر خلافت اسلامیہ کے زیر نگی آنے کے بعد دریا خشک ہوا اور گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس رسم بد کی اطلاع ملی تو اس موحید نے اس وہم اور رسم بد کا انکار کر دیا مگر لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا اس لئے اصلاح کی غرص سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو صورت حال لکھ دی اور مشورہ طلب کیا جواباً آپ نے اکتحریر دریا نیل کے نام لکھ کر ہدایت دی کہ اسے دریا نیل میں ڈال دیا جائے جس میں آپ نے دریا نیل کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا کہ اے دریا اگر تو اللہ تعالی کے حکم سے جاری ہے جیسا کہ ہمارا ایمان ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی تجھے جاری رکھے اور اگر تو اللہ تعالی کے حکم سے نہیں بلکہ کماری لڑکی کے بھینٹ دینے سے جاری ہے جیسا کہ یہاں کے تواہم پرست لوگوں کا عقیدہ ہے تو پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہماری ضرورت کا انتظام اللہ تعالی کرنے والا ہے حسب ہدایت یا تحریر دریا میں ڈال دی گئی تو اللہ تعالی کی قدرت سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ دریا نیل اس شان سے جاری ہوا کہ دوسرے دن جو ہفتے کا دن تھا سولہ ہاتھ پانی ہو گیا البدایہ والنہایہ اور پھر آج تک کبھی نہیں تھما اس راہ عمل صفحہ نمبر تین سو بہتر خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے خدا لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے ماہ سفر کی تواہمات کی بنیاد جہالت ہے صاحبو حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمان قوی ہو تو حید کا عقیدہ مضبوط ہو اللہ تعالیٰ ہی سے نفع نقصان اور سب کچھ ہونے اور اس کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا پخت یقین ہو تو ایک مسلمان کبھی ایسے خرافات اور تواہمات میں مبتلا ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ قرآن پاک کے اس فرمان پر ہر مسلمان کا ایمان ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون سورہ توبہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہمیں اس کے سوا کچھ نہیں پہنچ سکتا وہیں ہمارا رکھ والا ہے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اس آیت کریمہ پر جس کا ایمان کامل ہوگا ایسا مسلمان کبھی فضول تواہمات میں مبدلا نہیں ہو سکتا مگر افسوس صد افسوس ایمان و عقیدے کی کمزوری جہالت اور غیروں کی صحبت کی وجہ سے جہاں بہت سے مسلمانوں نے برادران وطن سے زندگی کے دوسرے شعبوں اور سماجی رسومات و خرافات میں ہندو و معاشرت کا اثر قبول کیا وہیں فکر و نظر اور عقیدے کے باب میں بھی بہت سے مسلمان ان سے متأثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے من جملہ ان کے تواہمات بھی ہیں آج بہت سے مسلمان ترہ ترہ کے تواہمات میں مبتلا ہیں مثلا یہ کہ بلی راستہ کار دے تو سفر ملتوی کر دینا چاہیے اللہ کا گھر پر بیٹھنا اب بھی نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے اگر بہو کے گھر میں آنے کے بعد سسرال میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے ڈاکن تصور کیا جاتا ہے حالانکہ ان سب باتوں اور سفر سے متعلق بھی جاتا واہمات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مستند اور صحیح حدیثوں میں تردید فرمائی ہے اس کے باوجود کمزور عقیدے کے لوگ اب بھی سفر کو منحوز سمجھتے ہیں بلکہ آسمان سے بلائی نازل ہونے والا مہینہ سمجھتے ہیں اسی وجہ سے اس میں شادی وغیرہ کوئی خوشی کا کام نہیں کیا جاتا حتی کہ اس میں بچے کی ولادت کو بھی پریشانیوں کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے بالخصوص سفر کی تیرہ تاریخ کو تیرہ تیزی اور آخری بدھ کو منحوز دن تصور کیا جاتا ہے یاد رکھو ماہ سفر کے متعلق جو کچھ تواہمات ہیں ان کی بنیاد پہلے بھی جہالت پھر تھی اور آج بھی جہالت ہی پر ہے جو حالا کہ یہاں یہ سفر سفر سمجھا جاتا ہے جبکہ ہمارے یہاں سفر بھی ماہ زفر سمجھا جاتا ہے ماہ سفر سے متعلق پیش کی جانے والی روایت کا تحقیقی جائزہ رہی بعد اس روایت کی جس میں یہ کہا گیا جو مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی بشارت دے میں اسے جنت کی بشارت دوں گا اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگوں نے سفر کے نحوست والا ہونے کو ثابت کیا ہے تو اس بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت موضوع اور منگھلت ہے ملع علی قاری رحمت اللہ علی نے اسے الموضوعات الكبرہ سفر نمبر ان ستر میں بے اصل قرار دیا ہے لہٰذا اس سے ماہ سفر کے منحوست ہونے پر استدلال کرنا جہالت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس موضوع روایت کے مقابلے میں بہت سی صحیح اور معتبر روایتیں ایسی ہیں جو سفر کے منحوست اور نامبارک ہونے کی نفی کرتی ہیں اس لئے بھی صحیح روایت کے مقابلے میں موضوع روایت کو پیش کرنا غلط اور اصول کے خلاف ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس موضوع روایت سے بزات خود سفر کا منحوست ہونا کہیں ثابت نہیں ہوتا یہ صرف جہالہ کا اخترع اور خیال ہے لیکن اگر موضوع ہونے سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کو تھوڑی دیر کے لئے مان بھی لیا جائے تب بھی اس کا مطلب وہ نہیں جو سفر کے منحوست ہونے کے بارے میں مراد لیا جاتا ہے بلکہ اس کا صحیح مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول میں ہونے والا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے مشتاق تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے ختم ہونے اور ربیع الاول کے آنے کا بڑا انتظار تھا لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس خبر کے لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت مرتب فرمائی ہو تو اس سے سفر کے نحوست کا کیا تعلق خلاصہ یہ ہے کہ یا تو یہ روایت خود ساختا ہے یا پھر اس کا مضمون مفہوم خود ساختا ہے کسی بھی پہلو سے اس سے سفر کا منحوص ہونا ثابت نہیں ہوتا ہمارے علماء نے سفر کے ساتھ مظفر یا خیر کا لفظ بڑھایا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ منحوص نہیں بلکہ مبارک مہینہ ہے خیر و برکت والا اور سراسر زفر ہے نحوصت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اصل نحوصت گناہوں میں ہے سارا وبال اسی سے آتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ سورہ شورا اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے عاجز کے خیال ناقص میں آفات و بلیات کی اصل وجہ معاسی اور خواہشات کا اتباع ہے جس سے اجتناب ضروری ہے حضرت یحیاء بن معاذ راضی رحمت اللہ علیہ کا اس بارے میں ارشاد ہے کہ جو شخص پیڑ بھر کر خوب کھاتا ہے عموماً اس کا گوشت زیادہ ہو جاتا ہے جس کا گوشت زیادہ ہوتا ہے عموماً اس کو شہوت زیادہ ہوتی ہے اور جس کے شہوت زیادہ ہوتی ہے اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وعافات و بلیات میں مبتلا ہو جاتا ہے تنبیہات ابن حجر ازمہ نامہ المحمود صفحہ نمبر 39 بابت ماہ اگست 2007 اسوی لہٰذا دل اور عقیدے کی اصلح ضروری ہے اس کے بغیر گناہوں سے بچنا آسان نہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القیامة السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ